میری شادی کے بعد کی یہ پانچویں رات تھی جب میں اپنی بیوی کو بازوں میں اٹھائے کمرے سے نکلا تھا کمرے سے باہر میری ماں کھڑی تھی جس نے ایک عجیب نظر مجھ پر ڈالی بینہ کسی قصور کے بھی میں اپنی ماں کہا کے شرمندہ ہو گیا تھا پچھلی پانچ راتوں سے جو تماشا چل رہا تھا اس سے اب بھی سب ہی گھر والی پریشان ہو گئے تھے لیکن اممہ تو مجھے اب بیزار نظر آ رہی تھی میرے اممہ سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں وہ کہنے لگی میں روز رات کو تیری بیوی کے پیچھے حکیم کے پاس نہیں بھاگ سکتی اب تو خود ہی اسے لے کے جا بیسے بھی وہاں جا کر اسے بلکل ٹھیک ہو جانا ہے اممہ کی لہجے میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ میں خود ہی حیاء کو دیکھا گھر سے نکل گیا اممہ کی بات کروی ضرور تھی مگر سچ تھی یہ حکیم کے پاس جاتی ہی حیاء کو ٹھیک ہو جانا تھا میں اسے گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل پہنچا وہ پیٹ کے در سے بری طرح تڑپ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے گھبرہہ ڈونے لگی تھی شادی کی پہلی رات سے یہی سب کچھ تو ہو رہا تھا میں تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے حکیم کے پاس پہنچا تھا ہمارا علاقہ شہر سے کافی دور تھا اور یہاں ہاسپٹل یا ڈاکٹر کی زہولت موجود نہیں تھی اس لئے علاقے میں ایک ہی حکیم تھا جو ہر بیماری میں کام آ جائے کرتا تھا اس حکیم کو ہمارے علاقے میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہز رہا تھا میں ہیاء کو لے کر پھر اسی حکیم کے پاس پہنچ گیا تھا حکیم صاحب کے مطب کا دروازہ بند تھا آخر رات کے بارہ بجھ رہے تھے مطب کا وقت تو کب کا ختم ہو چکا تھا میں زور زور سے دروازہ بجانے پر حکیم صاحب باہر نکل کر آئے ان کا گھر مطب کے پیچھے ہی تھا مجھے دیکھتی مسکراہ کر کہنے لگے لے آئے پھر اپنی بیوی کو میرے پاس مجھے حکیم صاحب کی بات پانی عجیب لگی میں بہت ہی مجبوری میں رات کے اس پہر ان کے مطب کے چکر کارٹنے میں مجبور تھا اور اس وقت ان کی مسکراہت نے مجھے زج کر دیا تھا میں نے غصے میں حکیم صاحب سے کہا کہ میں یہاں اپنے شوق سے نہیں بلکہ بہت مجبوری میں آتا ہوں میرے غصے کو محسوس کرتے ہی ان کی ہسی کافور ہو گئی وہ جانتے تھے کہ میں کون ہوں حکیم صاحب نے جلدی سے مطب کا دروازہ کھوڑا تو میں نے فوراں حیاء کو اندر بستربر لٹا دیا حکیم صاحب نے مجھے باہر جانے کا اشارت کیا وہاں روز ہی مجھے مطب سے باہر نکال کر حیاء کا علاج کرتے تھے بتا نہیں وہ ایسا کیا کرتے تھے جس کے لیے انہیں مجھے باہر بھیجنا پڑتا تھا آج بھی مجبورن میں اپنی بیوی کو ان کے بھروں سے چھوڑ کر مطب سے باہر نکال آیا پورے دو گھنٹے لگے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا تھا میں اندر گیا تو حیاء بلکل ٹھیک تھاگ بیٹھی ہوئی تھی ایسا لگی نہیں رہا تھا جسے اسے کوئی تکلیف بھی ہوئی ہو میں نے تنگ آکھ کر حکیم صاحب سے پوچھا مجھے سے گود میں اٹھا کر یہاں تک لانا پڑتا ہے حکیم صاحب نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں جو درد سے بے حال ہو کر وہ میرے مطب پر پہنچ جاتی ہے اور میرے علاج سے پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاتی ہے حکیم صاحب کی نظروں اور باتوں نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا میں نے حیاء کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف ہوتی میرے اور اس کے درمیان تو ابھی تک ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں ہو سکا تھا کیونکہ شادی کی پہلی رات سے ہی اسے پیٹ میں ایسا شدید درد اٹھ رہا تھا لیکن دنیا کی نظر میں شاید میں ہی گصور بار تھا حیاء میرا سہارہ لے کر گھڑی ہوئی اور حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میری تکلیف میں کمی نہ آتی میں نے ایک نظر حیاء پر ڈالی جس کے چہرے پر اب تکلیف کا شائعہ تک نہیں تھا پتہ نہیں حکیم صاحب ایسا کون سا جادو کرتے تھے جو اس کا درد تڑپتا ہوا وجود کچھ ہی دیر میں پہلے کی طرح درو تازہ ہو جاتا تھا میں حیاء کو لے کر گھر پہنچا تو اممہ ہمارے انتظار میں جاگ رہی تھی کیونکہ رات کافی ہو گئی اور علاقے کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے ہماری تو ویسے ہی بہت پرانی دشمنیاں چل رہی تھی میرے اببہ علاقے کے بڑے تھی اور ان کے جاننے کے بعد ان کی گدی مجھے ملی تھی اس لیے ان کی دشمنیاں بھی وراست میں میرے حصے میں آ گئی تھی اممہ کو اس لیے ہر وقت میری فکر ستایا کرتی تھی حیاء کو اپنے پیروں پر لوٹتا دیکھ کر اممہ تنزیہ لہجے میں بولی کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں حکیم صاحب جو تم اتنی اچھی ہو کر واپس آتی ہو ورنہ جس طرح میرا بیٹا تمہیں لے کر جاتا ہے لگتا نہیں ہے کہ تم اتنی جلدی بھلی چنگی ہو سکتی ہو اممہ کی بات سن کر حیاء شرمندہ ہو کر کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کون سا درد اٹھنے لگا ہے لیکن جب درد ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جسے میرے پیٹ میں کچھ چپ رہا ہوں حکیم صاحب مجھے کوئی دوا پیس کر کھلاتے ہیں اور اس کے کچھ دیر بعد مجھے آرام آ جاتا ہے حکیم صاحب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے حیاء کی بات بان کر اممہ کا لہجہ کچھ نرم ہو گیا اور اممہ کہنے لگیں ٹھیک ہے اب جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو حیاء تم نئی نویلی دلہن ہو ہمارے سامنے خاندان کی نظریں تم پر لگی ہمی ہیں تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہماری بددامی کا سبب بن سکتی ہے میرے بیٹے مرتضی کی پورے خاندان میں بہت عزت ہے میرا بیٹا اپنے باپ کا گردی نشین ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری کسی بھی کمزوری یا غلطی کی وجہ سے لوگ ہم پر ہسیں یا میرے بیٹے کی عزت مٹی میں مل جائے اممہ حیاء کو سمجھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اسے اپنے سہارے ہماری کمرے میں لے آیا اب اسے بلکل بھی کوئی درد نہیں تھا وہ سکون سے بستر پر لیٹ گئی اور تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سے سو رہی تھی میں بستر کو اس کے برابر بیٹھا اس کے خوبصورت چہرے کو تک رہا تھا اس کے چاندنی سے دمکتے وجود کو میں اب تک چھونے کی حمد بھی نہیں کر سکا تھا میری نظریں اس پر جمی ہمی تھی اور میں اپنے جس بات کو کابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا نکاح کے بعد جب شادی کی مہنی رات میں کمرے میں داخل ہوا تو تو ہایا گھونگٹ ڈالے بستر پر میرا انتظار کر رہی تھی اور میں نے جیسے اس کا گھونگٹ ہٹایا تو اسے دیکھ کر میں پلک چھپکنا بھوئی گیا تھا میری ماں نے واقعی میری لئے ایک پری ڈھونڈی تھی ہایا کی چہرے پر اس قدر معصومیت تھی کہ میں حیران رہ گیا اس سے پہلے کہ میں ہایا سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا یا اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا اچانکہ اس کے چہرے کا رنگ پھینکا پڑ گیا اور اس کی مسکراہت غائب ہو گئی اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا وہ اپنا پیٹ پکڑ کر تکلیف سے تڑپنے لگی تھی بلکل ایسے ہی جیسے مچھلی بینہ پانی کے تڑپتی ہیں میں اس کی ایسی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کچھ دیر پہلے تک کا جو میری بیوی بلکل ٹھیک ٹھاک پیٹھی تھی اسے اچانک کیا ہو گیا تھا جب ہایا کی طبیعت مزید خراب ہوئی تو میں نے فوراں اپنی ماں کو کمرے میں بلائیا اور ہم دونوں سے لے کر اممہ کے کہنے پر حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے حکیم صاحب کے علاج نے ہایا کو سکون پہنچا دیا تھا لیکن میں بہت زیادہ فکر مند ہو گیا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی یہ کیا ہوا ہے ہم دونوں کی درمیان اسی پل سے دوری قائم ہو گئی تھی جو آج تک برقرار تھی اور اس کی وجہ ہایا کے پیٹ کا وہ درد تھا جو میرے کمرے میں آتی اس کے لئے سانس دینا بھی محال کر دیتا تھا میں نے سوتی ہوئی ہایا کو نین سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا میرے دل میں جذبات کا ایک سمندر موچن تھا لیکن میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی مردان کی ثابت کرنے کے لیے عورت پر زبردستی حق جماتے ہیں بلکہ ان کی رضا مندی چاہتے ہیں اور ہایا نے اب تک مجھے رضا مندی نہیں دی تھی بلکہ اسے تو رضا مندی دینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کیونکہ وہ پہلی ہی رات سے درد کا شگار ہو گئی تھی رات ایسے ہی آہستہ آہستہ بیٹھ گئی اور میں کب ہایا کو سوچتے سو گیا پتہ ہی نہیں چلا اور سواجہ میری آنکھ کھولی تو ہایا پوری طرح دیار ہو کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی میں اسے دیکھتا رہ گیا تھا وہ واقعی بہت حسین اور کم عمر تھی اس کا چہرہ پوری طرح توروتازہ تھا اور رات پر ہی کسی تکلیف کے کوئی آسار نظر نہیں آ رہے تھے کل ٹک ٹاک رہتی تھی نہ ہی اسے کوئی درد ہوتا تھا اور نہ اسے کسی تکلیف کی شکایت ہوتی تھی مگر رات ہوتے ہی پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا تھا اچانے کی میرے دل میں ہی خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس شادی پر راضی نہیں تھی اور اس کے گھر والوں نے اسے زبردستی میرے ساتھ رخصت کروایا ہے میں علاقے کا گدی نشیندہ لوگ میری بہت حصت کرتے تھے ہر کوئی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے گھروانا چاہتا تھا ایسے میں میری امان نے جب ہیہ کا انتخاب کیا تو اس کے گھر والوں نے خوشی خوشی اسے میرے ساتھ رخصت کیا اس شادی میں ہیہ کی مرضی شامل تھی یا نہیں مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا میرے دل میں عجیب سی گرہا پڑ گئی تھی میں اصلاح جاننا چاہتا تھا اور اس لئے بنا دیر کیا میں سیدھا ہیہ کی گھر پہنچ گیا ہیہ کا باپ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر پہلے تو پریشان ہوا اور پھر جب میں نے اسے کہا کہ میں بس ایسے ہی ملاقات کے لیے آیا ہوں تو اس کے چہرے پر خوشی چھا گئی اس نے فوراں میرا ہاتھ چوما اور عقیدت سے میرے قدموں میں بیٹھنے لگا میں نے فوراں اسے اپنے ساتھ ملی کرسے پر بٹھایا اور باتوں باتوں میں ہیہ کے حوالے سے بہت سارے سوالات پوچھ لئے لیکن ہیہ کے باپ کی باتوں سے ہر کس بھی حسن نہیں لگ رہا تھا جیسے اس نے بیٹی کی کوئی زبردستی شادی کی ہو یا شادی سے پہلے ہیہ کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہو میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس حمیلی چلایا ہیہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر کھل کھلا رہی تھی میرا چھوٹا بھائی عمر مجھ سے دو سال چھوٹا تھا لیکن وہ میری طرح ذمہ دار نہیں تھا ہیہ کو اس کے ساتھ خوش دیکھ کے مجھے اچھا لگا تھا اس کی ہیہ سے کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی لوگوں سے ملاقات اور علاقے کے مسائل جاننے میں کب بکیا لوگوں سے ملاقات اور علاقے کے مسائل جاننے میں کب باقی کا وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا اور جب میں رات کو کمرے میں داخل ہوا تو ہیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا میں سارا دن کا تھکا ہوا تھا اور رات کو آرام کرنا چاہتا تھا لیکن ہیہ کی حالت بگڑنی شروع ہو گئی تھی کچھ دیر تو میں نے اسے خود ہی سنبھالنے کی کوشش کی لیکن ملاخر وہ درد کی شدت سے میرے بازوں میں چھول گئی میں اسے گود میں اٹھائے کمرے سے نکلا تو اممہ اور چھوٹا بھائی دونوں ہی لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مسروح تھے مجھ اس طرح اممہ دیکھ کر کہنے لگی پتہ نہیں اس کے گھر والوں نے اپنی بیمار بیٹی کیوں ہمارے گلے میں باندھی ہے میں اس کے باپ کو بلاتی ہوں اور اسے باپس اس کے گھر روانہ کرتی ہوں مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے اممہ کی بات سن کر مجھے بہت برا محسوس ہوا تھا یہ بات میری مردانگی پر ضرب تھی کہ میری بیوی مجھ سے الگ ہونے کے لیے اس طرح کی گھٹیاں حرکتیں کرے میں خود ہی حیاء کو دیکھ کر حکیم صاحب کے مطب پہنچ گیا حکیم صاحب نے روزانہ کی طرح مجھے باہر کیا اور دو گھنٹے بار ہستی مسکراتی حیاء کو میرے حوالے کر دیا میں نے حکیم صاحب سے کہا کہ آپ حیاء کا جو بھی علاج کرتے ہیں وہ مجھے بتا دیں میں خود ہی گھر پہ اس کا علاج کر لوں گا اس طرح آدھی رات کو میرا اس مطب پر لانا کچھ مناسب نہیں ہے اور اگر علاقے کے لوگوں کو اس کا علم ہوا کہ میری بیوی کسی بیماری میں مقتلع ہے تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے ابھی ہماری شادی کو پندرہ دن بھی نہیں ہوئے ہیں اور لوگوں کی زبانوں پر ہمارا ہی ذکر ہوگا میری بات سن کر حکیم صاحب کہنے لگے کہ اس کا علاج یہیں لاکر کیا جا سکتا ہے میں جو دوائس اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیتا ہوں وہ آپ نہیں دے سکتے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور میں اس لئے تو حکیم ہوں کیونکہ کون سے چیز کب استعمال کرنی ہے مجھے اس کا علم ہے میں نے گہری نظر حکیم صاحب پر ڈالی جو عمر میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑے تھے لیکن دیکھنے میں مجھ سے بھی زیادہ جوان نظر آتے تھے جس طرح ان کی نظریں حیاء کے وجود پر جمعی ہوتی تھی مجھے کوئی رچہ نہیں رکھتا تھا لیکن انہیں برداشت کرنا میری مجبوری تھا کیونکہ ان کے پاس میری بیوی کا علاج تھا میں حیاء کو واپس گھن لے آیا تھا دن اسی طرح گزر رہے تھے اور میری عزت میرے خاندان کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے اس لئے میں نے حیاء کی بیماری کو سب سے چھپا رکھا تھا اور میرا بھائی اور امہ بھی خاموش تھے کبھی کبھی میری امہ کا سبر جواب دے جاتا تو وہ مجھ سے دبے لفظوں میں کہتی کہ سارا دن تیری بیوی بلکل ٹھیک تھاک رہتی ہے پھر رات کے اندھیرے میں اسے کون سے دورے پڑتے ہیں کہیں کسی اور شکر میں تو نہیں ہے میرا امی کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ ہایا یہ سب کچھ جان پوچھ کر کر رہی ہے اور میں اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کے چہرے کا درد کی شدہ جس طرح سے وہ کملا جاتی تھی میں اس کی درد کو محسوس کر سکتا تھا کبھی کبھی تو درد کی شدہ سے وہ زمین پر اس طرح لوٹتی کہ اسے سمالنا مشکل ہوتا مستقل اتنی راتوں سے جاگنے کی وجہ سے میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو رہا تھا میلے راتوں کو جات کر دن میں کام کرنا ناممکن ہوں گیا تھا نہ ہی میں بابا کی زمینوں پر جا رہا تھا نہ ہی وہاں کے مسائل دیکھ رہا تھا ہر گزرتا دن میری لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا سچ کہوں تو اگر مجھے حیاء سے محبت نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں اب تک اسے چھوڑ چکا ہوتا لیکن اس کی خوبصورتی اور معصومیت کے آگے میں ہار گیا تھا میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا تھا لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی اب تک وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی اممہ نے ایک بزرگ کو حیویلی میں بھلا کر اسے دم بھی کروایا تھا اور اس کی نظر بھی اتاری تھی لیکن پتہ نہیں ایسا کونسا آسیب چمٹ گیا تھا جو حیاء کی تقنیف کم نہیں ہوتی تھی جب تک میں اسے حکیم صاحب کے پاس نہ لے جاتا وہ درد سے نڑھال ہی ہوتی میری گھر ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اممہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اممہ نے مجھے کہا کہ یا تو میں حیاء کو چھوڑ دوں یا پھر اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دوں ورنہ اس طرح علاقے میں ہماری ساکھ متاثر ہوگی میرے لئے حیاء کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حکیم صاحب سے علاج کا وہ طریقہ جان کر رہوں گا جس کے ذریعے حیاء پوری طرح ٹھیک ہو سکتی ہے انہوں نے مجھے حیاء کی بیماری کے بارے میں بھی ٹھیک طرح سے کچھ نہیں بتایا تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں حکیم صاحب سے حیاء کا علاج جانتا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کافی سالوں سے ہماری زمینوں کا کوئی کیس چل رہا تھا اور اس کی پیشی کے لئے مجھے شہر کی عدالت جانا تھا میں حیاء کو نہ ہی اپنے ساتھ لیں جا سکتا تھا نہ ہی اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے یہ ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائی ارتزا کے کاندوں پر ڈالی کہ وہ شہر جا کر وہاں کے سارے معاملات سنبھالے اور اپنے اختیارات کے اس کے نام ٹرانسفر کرتے میں بڑا بیٹا تھا اس لئے بابا نے سارے اختیارات اپنی گدی نشینی میرے حوالے کی تھی لیکن حیاء کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے خود ہی ارتزا کو سب کچھ سونپ دیا تھا نہ ہی میں لوگوں کے معاملات دیکھ رہا تھا نہ ہی بابا کی جائداد اور زمینوں کے مسائل میں بس حیاء کا دن رات خیال رکھ رہا تھا کیونکہ اس کے باوجود بھی رات ہوتے ہی اس کی طبیت بگڑ جائے کرتی تھی ایسے ہی ایک رات میں حیاء کو لے کر حکیم صاحب کے مطر پر پہنچا تو حکیم صاحب نے مجھے کمرے سے باہر کیا اور خود ہی حیاء کا علاج شروع کر دیا اس رات مجھ سے مرداشت نہ ہوا اور میں نے سوچا کہ میں چوری چھپ کے صحیح سے ہی لیکن اس کا علاج جاننے کی کوشش کرتا ہوں آخر حکیم صاحب کسی نے کسی جڑی بوٹی کا ہی تو استعمال کرتے ہوں گے نا پھر اسے بدانے میں انہیں مشکل کیا ہے میں مطر کے پچھلے حصے میں بنے روشن دان پر چڑ گیا اور یہاں سے مجھے وہ کمرہ صاف دکھائی دے رہا تھا حکیم صاحب کی آواز بھی سنائی دی رہی تھی وہ حیاء کو باتوں میں لگا رہے تھے جبکہ حیاء درد کی شدت سے چھیک رہی تھی حکیم صاحب نے ایک جڑی بوٹی پیس کر حیاء کو کھلائی اور ساتھ ہی کوئی چیز اسے سنگھائی جس سے وہ بے ہوش ہو گئی میں سانس روکے کمرے کے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا حیاء بے ہوش پڑی تھی اور حکیم صاحب بہت سکون سے حیاء کے سرحانے بیٹھے تھے اور بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھے میرا دن چاہا کہ حکیم صاحب کی آنکھیں نوچ لوں اتنے میں حکیم صاحب کا فون بجا تو حکیم صاحب فون اٹھا کر کسی سے باتوں میں مصروف ہو گئے حکیم صاحب کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیا تھے کیونکہ ان کی باتیں حیاء سے متعلق تھی وہ بہت مزے سے کہہ رہے تھے کہ آپ فکر ہی نہ کریں اب دو گھنٹے تک حیاء بی بی میرے پاس ہیں اور مرتضی صاحب اس کے انتظار میں چکر کاٹ رہے ہیں میں نے انہیں یہی بتایا ہے کہ ان کی بی بی کو جو درد اٹھتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا علاج صرف میں ہی کر سکتا ہوں آج بھی ساری رات وہ حیاء بی بی کے پیچھے ہی خوار ہو کر گزاریں گے اور صبح پھر اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائیں گے حیاء بی بی جب بے ہوشی سے اٹھیں گی تو ان کے پیٹ کا درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ بلکل خوشباش گھر لوٹیں گی مرتضی صاحب ساری زندگی بی بی کے چکر میں ہی رہ جائیں گے اور نہ ہی انہیں اپنی ذمہ داریوں کا کوئی ہوش رہے گا اور نہ ہی اپنی گدی کا حکیم کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے یقیناً اسے میرے کسی دشمن نے میرے پیچھے لگایا تھا اور میرے دشمن کا شکار حیاء بن گئے تھی میں غصے کے عالم میں روشندان سے نیچے ادھرا اور مطب کے دروازے پر اتنی زور سے لات ماری کہ وہ دروازہ کھل گیا حکیم مجھے اس طرح دیکھ کر بخلا گیا اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگا آپ اندر کیوں آئے ہیں میں حیاء بی بی کا علاج کر رہا ہوں میرے قصے میں حکیم سے اس کا فون چھینہ اور جیسی آخری کال پر میں نے نوارہ نمبر ملایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے میرے ہوش اڑا دی دوسری طرف کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی جو کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو اسی طرح علچائے رکھنا تاکہ وہ تمام معاملات سے دور ہو کر اپنی بیوی کی غلامی کرتا رہے میں نے اس کی شادی حیاء سے اسی نہیں کروائی ہے تاکہ وہ حیاء کی خوبصورتی میں گم ہو جائے اور اس کی تکلیفر بلولا اٹھے اور گدی نشینی سے لے کر ساری جائداد اور اختیارات میرے سگے بیٹے کو مل جائے میں خود ہر رات حیاء کو دودھ میں تمہاری دی ہوئی جڑی بوٹی ملا کر پلاتی ہوں اور اسی کی وجہ سے وہ درد سے بلبلہ اٹھتی ہے لیکن میں نے مرتضی کے سامنے ایسے صاحب کیا ہے جیسے میں اس کی بیوی کی بیماری سے چڑھ رہی ہوں میں جانتی ہوں کہ مرتضی کبھی اپنی بیوی کو نہیں چھوڑے گا اور اسی طرح ساری زندگی اپنی بیوی کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگتا رہے گا اور سب کچھ میرے ارتضا کے ہاتھ آ جائے گا اپنی ماں کا ست جان کر میرے ہوش ہڑ گئے تھے میرے دشمنوں سے پہلے میرے میرے اپنوں نے برباد کیا تھا ہیاء کی اس حالت کے ذمہ دان میری ماں تھی یہ بات جاننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے گھنٹے بھر بعد میں دھمیلی واپس چلا آیا اور میں نے امہ کو کہا کہ جب ہیاء کو ہوش آئے گا تو میں اسے لے کر ہیاء کے ساتھ شہر چلا جاؤں گا اب میں مزید یہاں رہ کر ہیاء کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا میں شہر جا کر اس کا علاج کرواؤں گا اور وہیں اپنی زندگی گزاروں گا میں نے اپنا سب کچھ خوشی خوشی ارتضا کے حوالے کر دیا ہے بہلے ہی میری ماں نے مجھے اپنی سگی اولاد نہ سمجھا ہو لیکن ارتضا نے ہمیشہ مجھے سگے بھائیوں جیسا پیار دیا تھا اور میرے لئے کسی بھی رتبے اور جائدات سے زیادہ رشتوں کی اہمیت تھی اس لئے میں نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا کہ میں ان کا سچ جان گیا ہوں بلکہ خود ہی خاموشی سے کنارہ اختیار کر لیا تاکہ رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا سکوں شہر آنے کے بعد نہ ہی کبھی ہایا کہ پیٹ میں درد اٹھا اور نہ ہی کسی علاج کی ضرورت پڑی آج ہم دونوں ایک خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں میرے اس فیصلے نے بہت سے رشتوں کو بچا لیا کیونکہ آج میری ماں کبھی کبھی ہم سے ملنے کے لیے ہمارے گھر چلی آتی ہے اور ارتضا تو باقائد کی سے ہم سے ملنے آتا ہے میں کبھی اپنی ماں کا جھکاوا سر نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لئے میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہیں کیا چادی کے پورے ڈیر سال بعد خدا نے مجھے خوبصورت بیٹے سے بھی نواز دیا اور میری زندگی مکمل ہو گئی کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی رشتوں کو بچانے کے لیے انسان کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پر چھکڑا کیا جائے کچھ باتوں کو صبر کر کے اللہ کے حوالے کر دینا بھی انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے